آج انشاءاللہ جس سورے کی تلاوت ہوگی وہ سورة اللہل کے نام سے معروف ہے یہ لفظ اللہل اس سورے کی پہلی آیت میں آیا ہے اور یہی اس کا نام قرار دیا گیا ہے اس میں اکیس آیتیں ہیں اور مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اس سورے کے نزول کے پیشے بھی ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے وہ یہ وہ بھی اسلام دشمنی میں کسی سے پیشے نہیں تھا اور بڑا ہی ظالم تھا بہت اپنے غلاموں پر بہت سختی کرنے والا اور خاص طور پر وہ غلام جو اسلام لے آتے تھے ان کے ساتھ تو پھر اس کا جو رویہ ہوتا تھا کہ چنگیز اور ہلاکو بھی شرما جائے اس طرح ظلم کرتا تھا اس طرح ان کے ساتھ زیادتی کرتا تھا اس کے مقابلے میں دوسری طرف حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہوتے نہائیت نرمدی بڑے ہی مہربان بڑے مشفق بڑے خیرخواہ ان کا رویہ اپنے غلاموں کے ساتھ بہت اچھا ہوتا تھا ان کا ایک مزاج تھا کہ جب وہ یہ دیکھتے کہ اسلام لانے کے بعد مالک اپنے غلاموں کو ستا رہا ہے پریشان کر رہا ہے آزاد بھی نہیں کر رہا ہے اور جو بھی تکلیفیں ہو سکتی ہیں وہ تکلیفیں وہ ان کو دے رہا ہے تو اگر ان کے لیے ممکن ہوتا تو وہ غلام خریدیا کرتے تھے اور پھر اس کو آزاد کر دیا کرتے تھے تو اسی طرح ان کا گزر ہو رہا تھا انہوں نے دیکھا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ غلام تھے امیہ بن خلف تھے جب انہوں نے کلمہ پڑھ لیا اسلام قبول کر لیا اور اس کے مالک آقا کو معلوم ہوا انہوں نے بھی کلمہ پڑھ لیا یہ بھی مسلمان ہو گئے تو پھر جلم و ستم کے وہ پہار اس نے توڑے ہیں کہ اس کا تصور بھی ہم اور ہم نہیں کر سکتے ہیں ان کے جسم پہ ننگا کر کے کانٹے چوب ہوئی جاتے تھے مکہ کی گرمی جو مکہ جا چکا ہے وہ جانتا ہے پہاڑی علاقہ ہے وہاں پر سخت پتھر جو تپ رہے ہوتے تھے دھوپ میں ان پتھروں پر ان کو ننگا کر کے لٹا دیا جاتا تھا اور پھر اوپر سے پتھر کی سلیں تپتی بھی رکھ دی جاتی تھی اور پھر چاروں طرف آگ سلگا دی جاتی تھی دھوپ کی گرمی پتھروں کی گرمی پھر آگ کی گرمی اور ان کو کھیچا جاتا تھا کہ کھال ادھر جائے لیکن ایمان کی وہ طاقت ان کو حاصل تھی کہ اس کے بعد بھی ان کی زمان مبارک سے یہی نکلتا تھا احد احد یعنی اللہ ایک ہے اللہ ایک ہے یہ تھا وہ ایمان یہ ظلم وہ سہ رہے تھے اور وہ کھلا ہستا تھا تماشا دیکھتا تھا کھٹے لگاتا تھا اسی درمیان ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا گزر ہوا ان کو بڑا طرس آیا بڑا رحم آیا انہوں نے اس سے کہا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بھی دولت مند تھے وہ بھی بڑے تاجر تھے ان کے بھی دسیوں غلام تھے وہ حیثیت میں کوئی کم نہیں تھے تو انہوں نے اس سے کہا کہ بھئی کیوں یہ ظلم کر رہے ہو کیوں اس کو ستا رہے ہو ڈرو خدا سے ڈرو اس انجام جو پیش آنے والا ہے یعنی انہوں نے یوم جزا یعنی قیامت سے اس کو ڈر آیا اللہ تعالیٰ کیا پیشی سے اس کو ڈر آیا حساب و کتاب سے ڈر آیا تو اس نے کہا کہ یہ سب میں نہیں مانتا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا اس پر مجھے یقین نہیں میں اس کو تسلیم نہیں کرتا اسی معاش کرنا ہے مر کے چلا جانا ہے کس تا ختم دوسری کوئی دنیا نہیں ہے کوئی اخروی زندگی کا تصور نہیں ہے یہ کہا کہ پھر اس نے اپنا قیقہ لگایا اور اپنے دوسرے غلاموں کو حکم دیا مارو یہ اس طرح چلتا رہا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے سمجھاتے رہے بڑی لجاجت سے بڑی نرمی سے کہ کسی طرح مان جائے کیونکہ وہ برداش نہیں کر پا رہے تھے لیکن کیونکہ وہ غلام اس کا تھا لہذا کچھ کر بھی نہیں سکتے تھے اور وہاں غلاموں کے ایسیت جانوروں سے بتر تھی کسی کو بولنے کا حق نہیں کوئی چھوڑا نہیں سکتا تھا کوئی بچا نہیں سکتا تھا کوئی اس کے لئے کھلا نہیں ہو سکتا تھا مالک جو چاہے کرے یعنی ہم اور آپ اپنی جامروں کے ساتھ شاید وہ معاملہ نہ کریں جو اس زمانے میں غلاموں کے ساتھ کیا جاتا تھا یہ تو اسلام کی دین ہیں اسلام کا پوری دنیا پر کائنات پر احسان ہیں ہر انسان پر یہ احسان ہیں کہ اس نے اس غلامی کے دور تو اس کو آزاد کرایا اس کو نکالا ایک آزاد انسان کی حیثیت سے جینے کا اس نے حوصلہ دیا جینے کے طریقہ بتایا تو وہ بار بار کہتے گئے اور وہ یہی کہتا گیا آخر میں اس نے کہا کہ بڑے ہمدرد بن رہے ہو خرید لو بہت تمہیں محبت آ رہی ہے بہت ہمدردی ہو رہی ہے تو پیسے دو لے آؤ اس کو خرید کر سر میں بٹھاؤ اپنے جو چاہو کرو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا دل میں جیسے کہ روایات میں آتا ہے کہ میں تو چاہتا ہی تھا کہ ان کو خرید رو لیکن اس ڈر سے میں نہیں کہہ رہا تھا کہیں زد میں نہ آ جائے اور نہ بیچے تو پھر میں کہا کروں گا لہذا میں نے بیچنے اور خریدنے کی بات نہیں کی جب اس نے یہ کہا کہ خرید لو تو میں نے کہا ٹھیک ہے آپ دام بتائیے اس نے کہا کہ ایسا ہے تمہارا ایک غلام ہے رومی ہے ایک طرف حبشی غلام ایک طرف رومی غلام حبشی غلام کی کوئی قیمت نہیں کالا سیاہ بے خوب بھی سمجھے آتے تھے وہاں کے لوگ کوئی تہذیب نہیں کوئی شائستگی نہیں جاہل انپر یعنی قیمت کے اعتبار سے کوئی ان کی قیمت نہیں تھی اس کے مقابلے میں جو رومی غلام تھا وہ بہت ذہین تھا بہت سمجھدار تھا بہت چالاک تھا بہت اشیار تھا اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی پوری تجارت کو وہ کنٹرول کر رہا تھا وہی ان کی تجارت چلا رہا تھا دائیں ان کا بازو بنا ہوا تھا سوچئے کتنا فرق ہے دونوں میں تو اس نے کہا وہ غلام دے دو یہ غلام تم لے لو اور اتنے ہزار درہم مزید دو فائدہ اٹھا رہا ہے وہ ان کی اس مجبوری سے ان کی اس محبت سے ان کے اسلام سے وہ فائدہ اٹھا رہا ہے کہہ رہا ہے کہ وہ غلام دو اور اتنے ہزار درہم دو پھر لے جاؤ انہوں نے کہا ٹھیک وہ غلام اب تمہارا اور تمہارا غلام میرا اور یہ پیسے ہیں جب وہ لے کے چلے تو وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ان کا مزاں کو آنے لگا کتنا بحقوب آدمی ہیں ایک رومی غلام دے کر ایک حبشی کالا غلام لے کے جا رہا ہے اور پھر اتنے پیسے مزید دے کے جا رہا ہے لیکن وہ کیا جانے کہ یہ سودا کتنا نفع بخش تھا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے خیر وہ وہاں سے ان کو لے کر آئے اور پھر انہوں نے ان کو آزاد کر دیا ان کا یہی طریقہ تھا وہ جب دیکھتے بعض باندیاں جو ہیں کنیزیں اسلام قبول کر لیتی تھی تو ان کو ستایا جاتا تھا ان پر ظلم اور ستم کے پہاں توڑے جاتے تھے تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کمزور اور لاچار کنیزوں کو بھی خرید لیا کرتے تھے اور ان کو آزاد کر دیا کرتے تھے تو کمزور کے ساتھ ان کا یہ سلوک تھا اس پر ان کے والد نے ایک موقع پر ان سے کہا کہ تم بھی عجیب آدمی ہو اتنے کمزور کمزور غلام خرید کے لاتے ہو ارے مضبوط خرید کے لاؤ طاقتور خرید کے لاؤ کہ اگل وہ تمہارے لئے کھڑے ہوں گے تمہارا دفاع کریں گے تمہاری حفاظت کریں گے تمہارے دشمن سے مقابلہ کریں گے تم تو ایسے ایسے کمزوروں کو لا رہے ہو کہ یہ تو خود ہی بہت بند جائیں گے یہ تمہارا کیا تو تم کو ان سے کیا فائدہ حاصل ہوگا تو انہوں نے کہا کہ میں کوئی دنیا بھی فائدے کے لئے نہیں کر رہا ہوں میں تو آخرت کے لئے کر رہا ہوں میں تو اللہ کے ہاں عجل سواب حاصل کرنے کے لئے کر رہا ہوں مجھے ان سے کچھ لینا ہی نہیں ہے میری ان سے کوئی توقع ہی نہیں ہے میری ان سے کوئی ضرورتی نہیں اٹکی بھی ہے مجھے تو جو کچھ لینا ہے اپنا حساب اللہ سے کرنا ہے ان سے تو ہی کرنا ہے تو یہ اس سورے کا شان نزول ہے اور جیسے کہ قرآن کریم میں اس طرح کے لوگوں کا نام نہیں لیا گیا ایک پر سورے میں ابو لحب کا نام لیا گیا باقی ابو لحب جیسے اوروں کا نام کہیں نہیں لیا گیا تو یہاں پر عمیہ بن خلف کا نام نہیں آیا ہے تو یہ اس سورے کا پس منظر ہے اس سورے میں اللہ تعالیٰ نے وہی قسم کھائی ہے قسم جورات گواہ بنایا ہے رات کو بنایا دن کو بنایا اور نر اور مادہ کو بنایا ہے بتانا کیا مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا جوڑا پیدا کیا وَمِن كُلِّ شَيْئِن خَلَقْنَا زَوْيَيْنِ لَعَلْ لَكُمْ تَذَكَّرُونَ خود قرآن کریم میں آیا ہے کہ ہم نے ہر چیز کا جوڑا بنایا ہے شاید تم نصیحت حاصل کرو یا تاکہ تم نصیحت حاصل کرو کیونکہ جوڑا کیا ہوتا ہے دونوں میں تضاد ہوتا ہے رات اور دن یہ ایک جوڑا ہے نر اور مادہ یہ ایک جوڑا ہے نیکی اور بدی یہ ایک جوڑا ہے تو جب حتیٰ کے پپیتے کے درست کا بھی جوڑا ہوتا ہے کہتے ہیں نر اس میں بھی ہے مادہ اس میں بھی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا جوڑا پیدا کیا تو یہ کیسے ممکن تھا کہ دنیا کا جوڑا آخرت میں پیدا ہوتا جب دنیا ہے تو کیونکہ ہر چیز اپنے جوڑے کے ساتھ مل کر اپنی غائط اور اپنے مقصود تک پہنچتی ہے یہ دنیا کے نظامی جوڑے پر چل لائے تو یہ کیسے ممکن کہ ہر چیز کا جوڑا ہو اور دنیا کا جوڑا نہ ہو تو دن کا یہ قیامت کا منکر ہے ذہن میں یہ رکھئے کہ عمیہ بن خلق قیامت کا انکار کر رہا ہے آخرت کی زندگی کا انکار کر رہا ہے تو اسی کو ثابت کیا جا رہا ہے کہ جب تم جانتے ہو کہ ہر چیز کا جوڑا ہے حتیٰ کہ عمل کا بھی جوڑا ہے بدی بھی ہے اور نیکی بھی ہے اچھائی بھی ہے اور برائی بھی ہے تو اس دنیا کا جوڑا آخرت کی شکل میں کیوں نہ ہوتا اور اگر نہ ہوتا تو پھر دنیا کو بنانے کے فائدہ کیا اگر قرآن کریم ایک موقع پر کہا گیا افنجھال المسلمین اکل مجرمین ما لکم کیف تحکمون کیا ہم مسلمانوں کو اور غیر مسلموں کو ایک ہی جیسا کر دیں یہ کیسی تم بات کر رہے ہو کیسا فیصلہ کر رہے ہو اگر دونوں کا نتیجہ ایک ہی نکلے دونوں کا انجام ایک ہی ہو تو فائدہ کیا پھر دنیا میں بھیجنے کا پھر مقصد کیا رہ گیا اسی طرح افحسبتم اَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ آبَسَا وَأَنَّكُمْ اِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ دنیا میں تم کو یوں ہی پیدا کر دیا گیا اور تمہیں آخرت یعنی ہماری طرف لوڑ کر نہیں آنا ہے تو اگر یوں ہی پیدا کر دیا گیا کوئی نتیجہ نہیں نکلنا کوئی حساب نہیں ہونا کوئی جزا اور صدا کا کوئی تصور نہیں تو پھر نبی کو بھیجنے کی کیا ضرورت تھی آسمان سے کتاب نازل کرنے کی کیا ضرورت تھی سب اپنا رہتے اور سب مرکب کے ختم ہو جاتے امتحان ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا طالب علم کا اگر امتحان کا ریزل نہ نکلے اور اگلے درجہ نہ ملے یا پاس ہونے پر انعام نہ ملے اور فیل ہونے پر اس کو ایک درجہ کی کمی نہ ہو تو کیا فائدہ امتحان کا آپ امتحان لیجئے تعلیم دیجئے امتحان لیجئے اگلا کلاس نہ دیجئے تو آدم کہہ گے کہے وہ کھولا ہے اسکول کیوں امتحان لیا کیا فائدہ پڑھائی کا پڑھنے والا نہ پڑھنے والا جب سب ہی برابر ہے فیل ہونے والا پاس ہونے والا ایک ہی جیسا ہے تو فائدہ کیا پھر ایسی تعلیم سے اور نتیجہ کیا ایسے امتحان سے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر چیز کا جوڑا ہے اس دنیا کا بھی جوڑا ہے اور ہر چیز اپنے جوڑے کے ساتھ مل کر اپنی غایت اور اپنے مقصود تک پہنچتی ہے اب اس سورے کی تلاوت کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مل کرتے ہیں و اللیل اذا يغشا والنهار اذا تجلا وما خلق الذکر والانسا ان سعیكم لشتا فاما من اعطا واتقا وصدق بالحسنا فسنیسره للمسر واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنا فسنیسره للمسر وما يغني عنه ماله اذا ترده اذا ترده اذا ترده اذا ترده اذا ترده اذا ترده وَسَيُجَنَّبُ اِلَّا بْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ اذا ترده اذا ترده اذا ترده اذا ترده اور قسم ہے اس چیز کی جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا یعنی نر اور مادے کی یہ تین قسمیں کھائی گئیں رات کی جب چھا جائے دن کی جب روشن ہو جائے اور اللہ کی پیدا کیوئی ان چیزوں کی جس میں نر بھی ہے اور مادہ بھی ہے یعنی گویا ان تین چیزوں کو گواہ بنایا رات اور دن دو متضاد چیزیں ہیں ایک روشنی اور تاریخی دو متضاد چیزیں ہیں نر اور مادہ دو متضاد چیزیں ہیں اس کے بعد فرمایا اِنَّسَعْيَكُمْ لَشَتَّ یعنی اس پر گواہ ہے گواہ بنایا گیا ہے ان کو ان چیزوں کو ان متضاد چیزوں کو مختلف چیزوں کو جو اپنے اندر مختلف خصوصیات بھی رکھتی ہیں اور مختلف حیثیتوں سے ان کو جانا اور پہچانا بھی جاتا ہے اور ان کے کام بھی مختلف ہیں ان کے نتائج بھی مختلف ہیں ان کو گواہ بنایا اِنَّسَعْيَكُمْ لَشَتَّ کیا فرمایا کہ جس طرح رات اندھیری اور دن روشن جس طرح نر اور مادہ مذکر اور مونس عورت اور مرد اسی طرح ان نسایَكُمْ لَشَتَّ یہ چیزیں متضاد مختلف گواہ ہیں اس بات پر کہ تمہاری کوشش تمہارا عمل تمہاری سائی تمہاری جد و جد یہ بھی مختلف ہے یہ بھی متضاد ہے سمجھے آپ یعنی اچھائی بھی آدمی کرتا ہے برائی بھی کرتا ہے جھوٹ بھی بولتا ہے سج بھی بولتا ہے کنجوسی بھی کرتا ہے اور سخابت سے بھی کام لیتا ہے وہ کھلاتا بھی ہے موہ میں نوالا بھی ڈالتا ہے اور موہ سے نوالا نکال بھی لیتا ہے وہ جان بچاتا بھی ہے اور جان لیتا بھی ہے وہ گرتے ہوئے کو اٹھاتا بھی ہے اور کھڑے ہوئے کو گراتا بھی ہے وہ ٹھوکر بھی مارتا ہے اور سمالنے کا کام بھی کرتا ہے اور آپ انسان کے حالات کو دیکھیں تو آپ کو یہ تمام چیزیں نظر آئیں گی بلکہ بسا اوقات ایک ہی آدمی میں مختلف چیزیں ملتی ہیں ایک وقت میں بڑا اچھا بڑا چھنڈے مزاج کے نظر آتا ہے تو وہی دوسرے وقت بڑے گرم مزاج کے نظر آتا ہے ایک وقت بڑی محبت سے بات کر رہا ہے اور دوسرے موقع پر آپ دیکھیں گے بڑی سختی سے بات کر رہا ہے ایک طرف بڑا آپ کا اکرام کر رہا ہے اور دوسری طرف آپ جا رہے ہیں تو آپ کو گھر سے باہر نکالے بھی دے رہے ہیں تو الگ الگ انسانوں کا تو معاملہ الگ الگ ہی ایک انسان بھی کبھی کبھی متعذات کام کرتا ہوا نظر آتا ہے کئی چہرے نظر آتے ہیں لگتا ہے کہ یہ وہ نہیں تھا جو شام کو تھا یا جو اس وقت ہے وہ کل نہیں تھا یہ انسان کو اگر آپ پڑھنے کی کوشش کریں اس کا متعالیہ کریں اس کے حالات کو جاننا چاہیں اس پر تھوڑی سی نظر رکھیں تو آپ کو ہر چیز میں تضاد نظر آئے گا چوائے اللہ کے ان بندوں کے جو متقی ہیں پریزگار ہیں اس سے ڈرنے والے ہیں کیونکہ ان کے سامنے خدا ہے ان کا ان کا ان کا عمل تو آپ کو یہ اقسام ملے گا ایک راستے پر وہ چلتے ہوئے نظر آئیں گے باقی جن میں خدا کا ڈر نہیں ہے خوف نہیں ہے ان کے بڑا تضاد ہے بڑا اختلاف ہے ویسے اختلاف ہے جیسے رات دن کے اختلاف ہے جیسے نر اور مادہ کا اختلاف ہے تو ان نسا یکم لشتا تمہارے جو کام ہیں تمہاری جو کوشش ہے تمہاری جو جد و جہد ہیں اس میں بھی بڑا اختلاف پایا جاتا ہے اس میں بھی بڑا تضاد پایا جاتا ہے اس میں بھی بڑے رنگ ہیں اس کی بھی بڑی مختلف شکلیں ہیں اب اس کی تفصیل ہے اسی جو اس آیت کی تفصیل آگے سمجھ لیجئے اس کی تشریح سمجھ لیجئے اس کی توضیح سمجھ لیجئے فرمایا فَأَمَّا مَنْ أَعْتَا وَتَّقَا وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَا ایک طبقہ اس طرح کے انسانوں کا ہے کس طرح کے کہ جہاں تک سوال ان لوگوں کا ہے مَنْ أَعْتَا جو دیتے ہیں غریبوں پر خرچ کرتے ہیں ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرتے ہیں جن کا ہاتھ اوپر رہتا ہے باٹھتے رہتے ہیں لوگوں کے کام آتے رہتے ہیں ایک وہ ہے طبقہ وَتَّقَا اس کی دوسری صفت اور اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں گناہوں سے بچتے رہتے ہیں خدا کی نافرمانی سے دور رہتے ہیں وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَا اور تصدیق کرتے ہیں بِالْحُسْنَا کی حُسْنَا حُسْنَا سے مراد جنت بھی ہے حُسْنَا سے مراد اچھا انجام بھی ہے یعنی کامیابی وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَا اور حُسْنَا سے مراد کلمہ لا الہ الا اللہ بھی ہے حُسْنَا سے مراد ہر اچھا عمل بھی ہے وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَا اور حُسْنَا سے مراد انبیاء عیر سلام بھی ہے یعنی وہ تصدیق کرتے ہیں لا الہ الا اللہ کی اللہ کی بہدانیت کی تصدیق کرتے ہیں انبیاء علیہ السلام کی رسالت اور ان کی بحست اور ان کی نبوت کی تصدیق کرتے ہیں اور جنت کی تصدیق کرتے ہیں وہ آخرت پر وہ امام رکھتے ہیں اچھے انجام پر انہیں یقین ہے کہ جو نیک کام کرے گا اس کا انجام اچھا ہوگا ایک طبقہ تو یہ ہو گیا فَسَنُ يَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى اس کو کیا سیلہ دنیا میں ملے گا جو آخرت میں ملے گا وہ تو ملے گا دنیا میں اللہ تعالیٰ کہا اس پر کیا کرم ہوگا کیا اس پر نوازش ہوگی کیا اس کی نایت ان لوگوں پر ہوگی فَسَنُ يَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى فرمایا کہ ہم ان کے لئے آسان کر دیں گے ہم ان کے لئے آسان کر دیں گے جنت میں جانے والے یا جنت کی طرف لے جانے والے راستے پر چلنے کو یوسرا سے مراد جنت بھی لی گئی ہے اور یوسرا سے مراد اچھا انجام بھی لیا گیا ہے اور یوسرا سے مراد آسان حساب و کتاب بھی لیا گیا ہے یعنی ہم ان کے لئے آسان کر دیں گے وہ راستہ جو ان کو جنت تک پہنچائے گا ہم ان کے لئے آسان کر دیں گے وہ راستہ کہ جس پر اگر وہ چلیں گے تو قیامت میں ان کا حساب و کتاب آسان ہو جائے گا ہم آسان کر دیں گے کر دیں گے ان کے لئے وہ راستہ کہ جس پر وہ چلیں گے تو ان کا انجام بہت اچھا ہوگا تینوں کا ایک ہی مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت عطا فرمائے گا جنت میں یعنی وہ کام کرنا ان کے لئے آسان ہو جائیں گے ان کاموں کی ان کو توفیق ملنے لگے گی ان کاموں کے مواقع ان کو میسر ہونے لگیں گے ان کاموں کو انجام دینے میں انہیں کوئی دشواری پیش نہیں آئے گی جو کام ان کو جنت تک پہنچائیں گے جو کام ان کے لیے حساب و کتاب کو آسان بنا دیں گے جو کام ان کے لیے اچھے انجام کو طے کر دیں گے اب اس کے مقابلے میں دوسرا طبقہ وَأَمَّا مَن بَخِلَ اور رہے وہ لوگ جو بخل سے کام لیتے ہیں کنجوسی کرتے ہیں وَسْتَغْنَا اور بے نیازی کا مظاہرہ کرتے ہیں یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ انہیں اللہ کی ضرورت نہیں ہے جو کچھ ان کو ملا ہے وہ ان کے اپنی کوششوں کا نتیجہ ہے جیسے کہ قارون نے کیا کہا اِنَّمَا اُوْتِیتُهُ عَلَىٰ عِلْمِنْ عِنْدِ کہ مجھے یہ دولت ملی ہے یہ جو خزانہ ملا ہے یہ میری اپنی سہانت کا میرے علم کا میری اقل کا میری سوچ بوچ کا میری تدبیر کا نتیجہ ہے جبکہ جو کچھ انسان کو ملتا ہے چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہو وہ اللہ کا دیا ہوا ہوتا ہے لیکن بخل کرنے والے عام طور پر استغنا ان کو گھمند ہوتا ہے اپنے اوپر تکبر ہوتا ہے اپنے اوپر وہ دوسروں کو سمجھتے ہیں کہ وہ ان کے ضرورت مند ہیں اور وہ کسی کے ضرورت مند نہیں ہیں وَقَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ اور وہ جھٹلاتے ہیں انجام کو وہ جھٹلاتے ہیں یہوں میں جزا کو وہ جھٹلاتے ہیں جنت کو ہر چیز کا وہ انکار کرتے ہیں اگر یقین ہوتا تو بخل نہ کرتے گھمن نہ کرتے اللہ سے اپنے کو بینیاز نہ سمجھتے اور آخرت کو نہ جھٹلاتے زیادہ تر اگر آپ دیکھیں تو کنجوسی ہزار خرابیوں کی جڑھ ہے اور سخاوت ہزار اچھائیوں کی بنیاد بنتی ہے ایک سخی آدمی اگر کسی کو پیاسا دیکھے گا پانچ روپے کی بوتل خرید کے پانی پلا دے گا بھوکا دیکھے گا دس روپے کی روٹی لے کے اس کو دے دے گا بیمار دیکھے گا دوا اس کو دلا دے گا جہاں پر بھی مالی مدد کی ضرورت پڑے گی وہ پیش پیش رہے گا اور کنجوس آدمی طلبتا ہوا دیکھے گا پیاس سے بلکتا ہوا دیکھے گا بھوک سے تکلیف سے کراتا ہوا دیکھے گا جیب میں اس کے ہاتھی نہیں جائے گا تو کتنے خیر سے وہ محروم ہو جاتا ہے اپنی کنجوسی کی بدولت اپنے بخل کی بدولت اور ایک آدمی کو خیر کے راستے ملتے رہتے ہیں خیر کے کام کے مواقع اس کو مہیا ہوتے رہتے ہیں صرف اور صرف اپنی سخاوت کی بنیاد پر تو اللہ تعالی سے دعا ماننی چاہیے کہ اللہ تعالی بخل سے بچائے کہ بخل آیا آپ کے اندر اور نجانے کتنے خیر کے دروازے آپ کے لئے بند ہو گئے اور سخاوت آئی خیر کے دروازے آپ کے لئے کھل گئے تو بہت بڑی نعمت ہے سخاوت فیازی اس کے بعد فرمایا فَسَنُ يَسِّرُهُ لِلْعُسْرَ ادھر جیسا کہا گیا تھا کہ ہم ان کے لئے جنت میں جانے والے راستے کو آسان کر دیں گے کیونکہ انہی کاموں سے وہ جنت میں جائے گا اس کے لئے کیا فرمایا گیا ہم اس کے لئے جہنم میں جانے والے راستوں کو آسان کر دیں گے ہم اس کے لئے ان راستوں پر چلنا آسان کر دیں گے جو اس کو برے انجام کی طرف لے جائیں گے ان راستوں پر چلنا اس کے لئے آسان کر دیں گے جس سے اس کا جو حساب ہوگا بہت سخت ہوگا کیونکہ جتنا پیسہ ہوگا جتنی دولت ہوگی اتن ہی حساب کی فیرس بھی لمبی ہوگی سو روپے والے کو سو روپے کا حساب دینا ہے لکتی کو لاکت کا حساب دینا ہے کروڑ پتی کو کروڑ کا دینا ہے عرب پتی کو عرب کا دینا ہے تو سوچئے کہ وہ حساب کتنا مشکل ہوتا جائے گا تو فرمایا وہ مشکل حساب کی طرف لے جانے والے راستوں کو اس کے لیے ہم آسان کر دیں گے اس کے بعد فرمایا وَمَا يُغْنِي آنْهُ مَالُهُ اِذَا تَرَدَّ بخیل آدمی پیسہ بچا بچا کے رکھتا ہے کسی طرح بھی خرچ کرنے کو تیار نہیں ہوتا لیکن ذرا سوچئے کہ جب خبر میں جائے گا تردہ کے دونوں بانے لیے گئے ہیں گڑھے میں جانا گڑھا خبر بھی ہے اور گڑھا جہانم میں بھی ہے جہانم بھی گڑھا ہے وہ آنکھ کا گڑھا یہ مٹی کا گڑھا ہے گڑھے دونوں ہیں کہا کہ جب وہ قبر میں جائے گا تو یہ مال اس کے کس کام آئے گا تو مال اس نے جمع کر کے رکھا تھا تجوریوں میں رکھا تھا بینکوں میں رکھا تھا زمین کے نیچے دفن کر دیا تھا وہ مال اب جب وہ خود گڑھے میں جائے گا قبر میں اتارا جائے گا تو یہ مال اس کے کس کام آئے گا اسی طرح جب جہانم میں ڈالا جائے گا تو کیا یہ مال اس کو جہانم کی آگ سے بچا پائے گا کیا وہاں پیسے دے کر یہ اپنے غلاموں سے کہے گا مجھے جہنم سے باہر کر دو مجھے جہنم میں پہنچایا ہو کسی کام نہیں آئے گا تو ایسے مال کو جمع کرنے کے کیا فائدہ اس کے بعد فرمایا اِنَّا عَلَيْنَا لَلْهُدَى کے ہدایت کی رات دکھانا یہ ہمارا کام ہے اس کے لئے ہم نے نبی بھیجا اس کے لئے ہم نے آسمان سے کتاب نازل کی وَإِنَّا لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى اور دنیا کے معاملات جس طرح ہم دیکھتے ہیں آخرت کے معاملات بھی ویسے ہی ہم دیکھیں گے دنیا کے ہم مالک آخرت کے بھی ہم مالک دنیا کے معاملات بھی ہمارے ہی زمیں آخرت کے معاملات بھی ہمارے ہی زمیں نہ دنیا ہماری پکو سے باہر اور نہ آخرت ہماری پکو سے باہر فَأَنزَرْتُكُمْ نَارًا تَلَوَّا اس کے بات فرمائیا فَأَنزَرْتُكُمْ میں نے تمہیں ڈرائیا آگاہ کیا نارا ایک ایسی آگ سے تلقہ جو دہک رہی ہے جل لئیے لا يصلہا اس میں نہیں جھلسے گا نہیں جلے گا مگر بدبخت اور بدبخت کونے جس نے بخل سے کام لیا جس نے اپنے کو سب سے بینیاء سمجھا اور جس نے آخرت کا انکار کیا اور اس کو جھٹلایا یہی ہے وہ بدبخت جو اس آگ میں جلے گا اس کے بات فرمائیا اَلَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّا اس کی اور مزید وضاحت ہو رہی ہے اس بدبخت کی اس کی بدبختی کیا ہے بدبختی کی وجہ کیا ہے اَلَّذِي كَذَّبَ یہ بدبخت وہ ہے جس نے جھٹلایا نبی کو جھٹلایا آسمانی کتاب کو جھٹلایا مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کو جھٹلایا حساب و کتاب کو جھٹلایا جنت دوزق کو جھٹلایا وَتَوَلَّا اور جب اس کے پاس نبی آتا ہے ہدایت آتی ہے تو مو موڑ لیتا ہے روگردانی کرتا ہے ایمان سے کلمے سے اعراض کر لیتا ہے وَسَيُّ جَنَّبُهَ الْأَتْقَى اور اس آگ سے جس میں وہ جلے گا جو پرہزگار ہوگا اللہ سے ڈرنے والا ہوگا جو شخی ہوگا جو فیاض ہوگا جو خدا سے ڈرتا ہوگا اور جو آخرت کی تصدیق کرتا ہوگا اس پر یقین رکھتا ہوگا اور یہاں پر جو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کے والد نے کیا کہا تھا مزدور اقلام خریدو تمہارے کام آئیں گے تو انہوں نے کیا جواب دیا تھا میں تو اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہوں تو یہاں فرمایا گیا اللذی یُؤْتِ مَالَهُ يَتَزَكَّا جو اپنا مال خرچ کرتا ہے راہِ خدا میں يَتَزَكَّا کہے کے لیے دل کو پاک کرنے کے لیے کسی دنیاوی فائدے کی خاطر نہیں شہرت کی خاطر نہیں عزت کی خاطر نہیں نام و نموت کی خاطر نہیں قرآن کریم کی آیت میں آیا ہے وَيُتْعِمُونَ اتَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينَ وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کھانا کھلاتے ہیں مسکین کو غریبوں کو اور بے قسوں کو اور قید و بد میں جو لوگ ہیں ان کو وَيُتْعِمُونَ اتَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ حالانکہ ان کے دل میں مال کی محبت ہے ایسے نہیں کہ وہ مال سے بیزار ہیں یا مال سے ان کو نفرت ہے یا مال کی انہیں ضرورت نہیں ہے مال کی محبت رکھتے ہوئے مال کی ضرورت رکھتے ہوئے میں وہ کیا کرتے ہیں کھلاتے ہیں وَيُتْعِمُونَ اتَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا اور کیا کہتے ہیں اِنَّمَا نُتْعِمُكُمْ لِوَجِ اللَّهِ کہ ہم تمہیں جو کھلا رہے ہیں وہ اس لیے نہیں کھلا رہے ہیں کہ تم ہمیں بدلت ہو تم ہماری تعریف کرو تم ہمارا تذکرہ کرو تم ہمارا نام لو دس جگہ اس لیے نہیں کھلا رہے ہیں نُتْعِمُكُمْ لِوَجِ اللَّهِ ہم تو اللہ کی خوشنودی کے لیے کھلا رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے کھلا رہے ہیں لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا ہم نہیں چاہتے کہ تم اس پر ہمیں کوئی بدلہ دو حتیٰ کہ ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ تم ہمارا شکریہ ادا کرو یہ ہے یعنی شکریہ بھی ادا کرنا جوارہ نہیں کیونکہ اس میں بھی اس کا خطرہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ تمہارا شکریہ تو ادا کیا جا چکا اب کیا ضرورت لینے کی تو کہہ رہے ہیں کہ شکریہ بھی نہ دیا کرو ہم تو سارا کے سارا کس سے لیں گے اللہ سے لیں گے تو یہ صفت ہے تو کہا کہ وہ جو مال اپنا دیتے ہیں یہ تذکہ اس کے بات فرمایا ایسا نہیں ہے کہ کہ ان پر کسی کا احسان ہے اس احسان کے بدلے کے طور پر یہ کیا کر رہے ہیں اس کو کھلا رہے ہیں اس پر خرچ کر رہے ہیں احسان کے بوچ سے دبنے پر کسی کے ساتھ یہ اچھا معاملہ نہیں کرتے ہیں کوئی احسان کریں نہ کریں ان کا خیال رکھے نہ کریں ان سے بات کریں نہ کریں ان سے ملے نہ ملے بس وہ ضرورت مند ہونا چاہئے مسکین ہونا چاہئے بے سارا ہونا چاہئے محتاج ہونا چاہئے تو ہم اس کے ساتھ کریں گے باقی اس کا صرف ہم کس سے لیں گے اللہ تعالیٰ سے لیں گے و جو کچھ خرچ کرتے ہیں جو کچھ دیتے دلاتے ہیں وہ صرف اللہ کی خوشنودی کی خاطر وَلَسَوْفَ يَرْضَ اور پھر وہ وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ ان کو اتنا نوازے گا اتنا عطا فرمائے گا کہ یرضا وہ راضی ہو جائیں گے اور اللہ کی ان نعمتوں پر خوش ہو جائیں گے مطمئن ہو جائیں گے صدق اللہ العظیم و آخر دعوانا الحمدللہ